بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گی تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیارا سا نیک ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں جو کہ آج کل بہت وائرل بھی چل رہا ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا جو اس کی کٹنگ ہے وہ تھوڑی سی ہے سمجھنے والی ہے اگر آپ کٹنگ اچھے سے کر لیتی ہیں اس کی گلے کی تو پھر گلہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے ٹھیک ہے تو گلے اس کی بکرم کی میں نے لمبائی لے لی ہے فولڈ ہوئی ہوئی ہے یہ بکرم لمبائی میں نے سترہ انچ لی ہے اور چڑائی اس کی میں نے تقریباً چھے انچ لی ہے فولڈنگ میں تو اب یہاں سے اوپر سے جو نیک کی جو چڑائی ہے وہ میں نے ساڑھے تین انچ رکھی ہے اور گہرائی میں نے چھے انچ رکھی ہے ٹھیک ہے اگر آپ گلہ زیادہ گہرا یا تھوڑا کم چھوٹا اس سے پہننا چاہتی ہیں تو آپ اس سے میجرمنٹ اپنے حساب سے گلے کی اندر والی گلے کی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم اس طرح سے اس کو سکریر شیف دے دیں گے اور یہاں پہ ایک انچ کا آپ نے یہاں پہ نشان لگا کے اس کو راؤنڈ شیف دے دینی ہے پہلے ہلکے آتوں سے آپ شیف دے دیں جب اچھے سے آپ کی شیف بن جائے تو پھر آپ اس کو ڈار کر لیں تو اس طرح سے گلائی دے دیں گے ہم پہلے نیک کو ٹھیک ہے تو اس نیک کے اندر ہم یہ والا جو بورڈر ہے بورڈر پٹی یوز کریں گے یہ جو آپ کو بلیک کلر کی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ ایکسٹر بورڈر پڑا ہے وہ ہی میں اس کے اندر یوز کروں گی تو آپ کے لیے یہ بھی ایک بیسٹ آئیڈیا ہے کہ اس طریقے کے بورڈرز بھی اکثر ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں تو لیس کی جگہ پہ آپ ان کو بھی یوز کر سکتی ہیں ویسے تو اس طرح کے گلے کے اندر جوائنٹ لیس لگ رہی ہے لیکن یہ جو گلہ میں نے بنایا اس کے اندر میں نے جوائنٹ لیس نہیں لگائی اور آپ ہی کوشش کریں کہ جوائنٹ لیس اگر آپ لگاتی ہیں تو اس کے نیچے آپ کو کپڑا ایڈ کرنا پڑے گا کہ لیس لگائیں کہ جو ذرا بھری بھری ہو اور اس کے نیچے آپ کو کپڑا ایڈ نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے اب اس پٹی کو میں نے سینٹر سے کٹ کر کے دو ایسوں میں ڈوائیٹ کر لیا پہلے میں نے ایکسٹر آمارزن اس کی یہ جو امرائیڈری ہے اس کے اوپر سیکوینس ورک بھی ہے بہت پیارا سا بورڈر تھا تو اس کو میں نے سینٹر سے کٹ کر لیا اب یہ دیکھیں ٹوٹل اس کی یہ جو پٹی ہے یہ تقریباً ایک انچ کی ہے ٹھیک ہے دو پٹیاں ہمارے پاس آگئی اب ہم چلتے ہیں جی نیک کی باقی کی کٹنگ کرتے ہیں ٹھیک اب یہاں پہ سمجھنے والی چیز ہے آپ نے اچھے سے سمجھ لینا ہے جو پٹی کی چوڑائی ہے ہماری ایک انچ ہے تو یہاں سے جو ہم نے نیک اندر والا کٹ کیا ہے اس سے آدھی انچ چھوڑ کے تو پھر اس کے بعد میں نے تقریباً آدھا پونہ انچ کا جو ہے ایک اور نشان لگا لیا اور اس کے بعد پھر آدھی انچ کا ایک اور نشان لگا لیا ٹھیک ہے یعنی کہ سینٹر والا جو حصہ ہے وہ آپ اگر آپ کی ایک انچ کی پٹی ہے تو آپ نے رکھتے ہوئے اس کے اندر آدھی انچ کا کر لیں ٹھیک ہے یا پون انچ کا کر لیں پورا ایک انچ کا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو لیس یا جو پٹی آپ لگائیں گی ہماری جن بھی اس میں رکھنا ہوگا آپ نے تو اس طرح سے اس کو گول نیک کے ساتھ ہی ان دونوں نشانوں کو بھی آپ نے اس طرح سے ہی راؤنڈ میں لے آنا ہے ٹھیک ہے اب یہی چیز سمجھنے آپ اچھے سے سمجھ لیتی ہیں یہاں پہ آپ ویڈیو کو فل واج کرتی ہیں اچھے سے سمجھ کہ آپ نے یہاں پہ نشان لگانے ہے اور میجر میٹ جو ہے اچھے سے سمجھ کے کرنی ہے تو پھر آپ کا گلہ بلکل پرکت اور بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے بنانا ٹھیک ہے اچھے یہاں پہ میں نے پہلے جہاں پہ سٹاپ کیا تھا تھوڑا سا میں نے اس کو اور بڑھا کے یہاں پہ کر دیا کیونکہ سنٹر پٹی مجھے چوڑی لگ رہی تھی تو اس طرح سے میں نے اس کو مارک کر لیا اور اب یہاں پہ میں نے اس کو انڈ کیا نا سنٹر والے راؤنڈ کو تو اسی کے ساتھ ہی میں نے آگے والا جو ہے حصہ جو ہے شروع کر دیا پٹی والا ٹھیک ہے اب یہ پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جو سنٹر کا آپ نے رکھی ہے نا پٹی والی جگہ یہاں پہ یہ والا جو آپ نے میجر میٹ لی ہے اسی کے حساب سے اتنی چڑائی پہ آپ نے یہاں پہ بھی ایک مارک اور کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک تو میں نے ملکل سنٹر میں لگائی ہے لائن اور پھر ایک اس کے ساتھ لگائی اور اب تیسری لائن میں اس کے ساتھ پھر سے تک لگا لوں گی ٹھیک ہے مارجن یہاں پہ میں نے اندازہ سے ہی لائن لگا دی ہے اس طرح سے اور اب بس ہم اس کے اوپر کٹ کریں گے چاہے یہاں پہ گلے کی جو ٹوٹل لمبا پندرہ سولہ انچ رکھی ہے اگر آپ کی شیٹ کی لمبائی زیادہ ہے تو آپ اس کو زیادہ لمبا سترہ انچ کر سکتی ہیں لیکن اگر نارمل چھوٹی شیٹ ہے تو پھر اس کے اوپر مطلب پندرہ سے سولہ انچ ہی کافی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اب نیچے سے میں نے اس کو اس طرح سے ملا لیا اب یہ پٹی ہماری ریڈی ہو گئی ہم نے گلے کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم جو ہے اس کو باہر والی سائٹ سے کٹ کر لیں گے ایکسٹرہ مارجن جو ہے اس کا وہ نکال لیں گے بھنکہ سارا تو اب یہ دیکھ لیں اب گلے کو ہم نے اندر سے اس طرح سے راؤنڈ میں پہلے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے راؤنڈ میں کٹ کرنا ہے سینٹر سے سلیٹ اس کی نہیں کٹ کرنی ہم نے اور اب یہ جو ہم نے بیچ میں سینٹر میں نشان لگایا تھا نا آدھی آدھی پونہ پونہ انج کا جو میں کہہ رہی تھی وہاں سے ہم نے اس کو اس طرح سے کٹ کر کے بکرم کو نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب تک میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ جو میں ایک سائٹ پہ پٹی والی جو میں نے لگائی تھی نا لائنے دو ان کے ساتھ ہی میں دوسری سائٹ پہ بھی میجرمنٹ کر کے تاکہ سیم جو ہے دوسری سائٹ پہ بھی میں نے نشان مارک کر لیا ہے اس طرح سے اب یہ دیکھ لیں پیٹرن آپ کو گلے کا اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اب نیچے سے میں نے یہاں پسکی بنا لی ہے آپ چاہیں تو اس کو اسٹریٹ بھی رکھ سکتی ہے مجھے اس کی یہ نوک والا ذرا مجھے اچھا لگا تھا تو میں نے اس کو نوک دے دی اس طرح سے نیچے والے جو ہیں حصے میں تو اب ہم اس کو سینٹر میں سے بھی کٹ کر کے جو ہے نا اس کو ہم نکال لیں گے جیسے ہم نے اوپر والا کٹ کیا نا اس طرح سے ہی سیم ہم نے اس کو بھی سینٹر میں سے نکال لینا ہے تو بہت ہی یونیک سا اور بہت ہی جو ہے ڈیفرنٹ سا یہ نیک ڈیزائن بنے گا لیکن بنانے میں بھی یہ بہت ہی آسان ہے صرف اس کی کٹنگ جو ہے آپ نے سمجھنی ہے بکرم کے اوپر جو آپ نے کٹنگ کرنی ہے صرف بکرم کے اوپر ہی اس کی کٹنگ ہے جو آپ کو سمجھنے والی ہے باقی بہت ہی آسان اس کا آگے کا میتھڈ ہے آگے چل کے آپ اس کی سٹیچنگ دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو بنانا بہت ہی آسان تھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کام سارا ہمارا جو مشکل کام تھا جو سمجھنے والا کام تھا وہ سارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کو یہاں پہ پیسٹ کر لیں گے کپڑے کے اوپر آئرن کر لوں گی میں بالکل سینٹر کر کے میں نے اس کو آئرن کر لیا اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو کونے ہیں یہاں پہ میں اس طرح سے بھی بنانا لوں گی چھوٹے چھوٹے اور بالکل سینٹر میں اس طرح سے نشان مارک نہیں سکھنے والی ہیں ان کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نے اس کے اندر سے آپ کو کس طرح سے لگانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو ہم کٹ کریں گے جو میں نشان لگا رہی ہوں بلکل سیم اسی نشان کے اوپر ہی ہم نے کٹ کر لینا ہے اس کو تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ کو اچھے سے یہ میں قریب سے کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب اسی نشان کے اوپر ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے اب یہاں پہ جو راؤنڈ والا ایریہ ہے یہاں پہ آپ نے کٹس لگا لینا ہے تاکہ اس کو فولڈنگ جو ہے ایزیلی ہو جائے اس کی اب یہاں پہ جو کونے تھے دیکھیں اس میں میں نے اس طرح سے وی میں اسی لیے نشان لگا تھا کہ کونوں میں آپ نے اس طرح سے وی میں ہی کٹ لگانے ہے ٹھیک ہے اب یہ سینٹر سے ہم اس طرح سے اس کو تھوڑا سا فولڈ کریں گے ایک جو ہے تھوڑے سے کٹس لگا کے اور پھر ہم اس کو سارے کو ہی جو ہے اس کو اس طرح سے لائن کو کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھ لیں اب کٹنگ ہماری اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ کٹس بھی ہم نے لگا لیے ہیں اب ہم لیں گے جو فیبرک گلو ہے یہ والی آپ کے پاس اگر گلو جو ہے اسٹک ہے اس کے ساتھ بھی آپ لگا سکتی ہیں تو یہاں پہ میں گلو لگا لوں گی اور اس کے اوپر اب اس کو جو ہم نے کٹ کیا ہے اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کر کے پیسٹ کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں ایک سائٹ میں آپ کو گلو لگا کے دکھا دیتی ہوں باقی میں آف کیمرہ میں نے کر لیا تھا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو کوئی بھی اس کے اندر کپڑا لگا کے فولڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس طریقے سے ہی آپ نے سب کو اچھے سے بٹھا لینا ہے گلو لگا کے آپ نے اس کو اچھے سے پیسٹ کر لینا ہے اب گلہ ہمارا یہ والا یہ دیکھیں یہ اوپر آپ نے اس طرح سے سارے گلے کو بنا لینا ہے کوئی بھی ہم نے ایکسٹر فیبرک نہیں لگایا ہے بس مکرم کے اوپر ہی سارا گلہ بنا ہے تو اب یہ جو ہم نے پٹی لی ہے بورڈر کی دو پٹیاں ہماری بن گئی تھیں سینٹر سے کٹ کر کے تو ایک حصے کو میں نے دو حصوں میں ڈوائیڈ کر لیا کٹ کر کے یہ دیکھیں اب ایک ہم ایک سائٹ پہ لگائیں گے اور دوسری دوسری سائٹ پہ لگا لیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے اچھا اگر آپ نے یہاں پہ آپ کو لگاتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے تو آپ نے اس کو پہلے اس کو بھی آپ نے گلو لگا کے چپکا لینا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ گلو نہیں لگائی کیونکہ میں مطلب گلو جو ہے بہت ہی کم ہی یوز کرتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب میں سلائی لگا لوں گی تو یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے ہمارا دیکھیں کتنا پیارا سا یہ ڈیزائن بن کے ریٹی ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب اسی طریقے سے یہ پٹی ساری میں نے کمپلیٹ کر لینی ہے اب یہ دیکھیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کی تھی سلائی وہیں پہ آکے اینڈ کر کے میں نے پکی کر لی سلائی اور بس اسی طریقے سے ہم نے جو ہے نا اس کی دوسری سائیڈ کی پٹی بھی لگا لینی ہے تو دونوں پٹیاں نیچے والی آل ہی ہیں اب اسی پٹی کا جو دوسرا حصہ تھا اس کو ہم یہاں پہ اوپر جو راؤنڈ والا ایریا تھا ادھر لگا لیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے تو پٹی کیونکہ سیدھی ہے گلہ اوپر سے گول ہے لیکن لگانے میں آپ کو کوئی بھی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا پہلے آپ ایک سائیڈ پہ لگا لیں اور پھر جو اندر والا راؤنڈ کا جو اندر والا ایریا ہے اس سائیڈ پہ لگا لیں کیونکہ یہ فیبرک پٹی ہے تو اس کو آپ ہلکا ہلکا ڈھیلا بھی رکھیں گی جب اندر والی سائیڈ پہ لگائیں گی تو اس کو تھوڑا سوڑا ڈھیلا رکھیں گی تو وہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے آپ کی لگ کے آ جائے گی تو اگر آپ لیس لگا رہی ہیں تو پھر لیس کو آپ ایک سائیڈ سے چھوٹے کٹس لگا لیں جب آپ راؤنڈ میں لگانے لگیں ٹھیک ہے تو اس سے پھر آپ کی جو لیس ہے وہ اچھے سے بیٹھ جائے گی گول گلے کے اندر یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے اندر کی طرف بھی آپ میں اسی طرح اس کو راؤنڈ میں بھی اس طرح سے ہی لگا لیں گے تو یہاں تک بھی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں پیارا سا کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کا نیکر ڈیزائن کیسا لگا ہے اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو ابھی آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتی ہیں اسی طرح کے سروری سائٹ پہ بھی پٹی لگا لوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ گلہ ہمارا جو ہے اس کی ڈیزائننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے سینٹر کر لینا ہے گلے کو اس طرح سے یہاں پہ ایکسٹر پٹی میں نے کٹ کر لی تھی تو یہاں پہ اب آپ نے اس کا اندر والا جو گلائی والا مارجن ہے اس کو کٹ کر لینا ہے بکرم کے ساتھ ساتھی میں نے کٹ کر لیا اور جو سینٹر کی جو سلیٹ ہے وہاں سے ہم اس کو کٹ لگا لیں گے اس طرح سے جہاں تک میں نے پٹیاں لگائی ہیں اس سے تھوڑا سا آگے کر کے میں نے کٹ لگایا ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو اب ہم اس کے اندر پائپنگ کریں گے تو بلیک کلر کا ہی میں نے کپڑا لیا ہے اور یہ پٹی میں نے لے لیا ہے اور اب ہم اس کو اس کے اوپر لگا کے اس کی پائپنگ بنا لیں گے تو یہاں پہ ایک پیر سے بھی کم کا مارجن رکھتے ہوئے میں یہاں پہ اٹیج کر رہی ہوں پٹی تو پائپنگ لگانی تو اکثر بہنوں کو آتی ہوگی یہ تو بہت ہی مطلب سمپل ہے اور کافی ویڈیوز میں میں بتا بھی چکی ہوں اور کافی یوٹیوب کے اوپر اس کے اوپر ویڈیو بھی موجود ہیں تو یہ تو لگانا بہت ہی ایزی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں انڈ پہ جہاں پہ ہماری یہ سلیٹ ختم ہو رہی ہے یہاں سے تھوڑی سی پٹی کو میں بڑھا لوں گی اس طرح سے اور اوپر کی طرف فولڈ کر کے اس طرح سے جہاں پہ انڈ ہو رہا ہے کٹ کا وہاں تک آپ نے لے آنا ہے پٹی کو اور اب دوسری سائیڈ پہ بھی یہاں پہ پکا کر لینا ہے آپ نے اور اب دوسری سائیڈ پہ بھی اس طرح سے ہی جب پٹی آپ کو سٹارٹ کریں گی تو وہاں سے اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف فولڈ کر کے رکھ لیں گی تو پھر سلائز سٹارٹ کریں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے ہی ہوتا ہے کہ اینڈ پہ آپ کی بالکل فولڈنگ جو ہے وہ نیت طریقے سے بن کے آ جائے گی پائپنگ کی تو یہ میں نے پائپنگ کی سلائی کم کر لی تھی اور اب یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اب جتنی پائپنگ آپ نے شو کرنی ہے چوڑی اتنی ہی آپ رکھیں اور اس کو جڑ میں اس طرح سے سلائی لگا کے پائپنگ بنا لیں اور باقی کی پٹی کی آپ تو رپائی کر لیں تو یہاں پہ میں نے سلیڈ بھی بند کر دی تھی اس کی ساری ہی گول نیک کی تو یہ ہے نیک کی ہماری فائنل لوگ دیکھیں کتنا پیارا سا اور بینہ کسی خرص کے یہ ہے ہمارا نیک دیزائن بہت ہی یونیک سا بن کے ریڈی ہو گیا اس کے اندر آپ بٹنز بھی لگا سکتی ہیں اور ٹیسلز بھی لگا سکتی ہیں اور ایسے بھی یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے امید کرتے ہو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تم بلکل مت بولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ